موزد سامینے کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر ارتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام ازہین اگر آپ دیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی آراز سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجئے کہ آپ کو دیارے اردو چینل پر کتب کا زخیرہ کیسا لگا سب ہیڈنگ تحصیل زیرہ کا بے پناہ کافلہ تلونڈی کا یہ انجام دیکھ کر اردگرد کے دیہات کے مسلمان سراسیمہ ہو کر بھاگ نکلے سیکھ ان خانمہ برباد لوگوں پر حملہ کرتے تھے اور نوجوان اور شکیل لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے اندازہ ہے کہ اس افراد افری کے عالم میں سکھوں نے مسلمانوں کی چار پانچ ہزار عورتیں ہتیالی ہوں گی بچے کچھے مرد عورتیں بچے زخمی اور تندرست بے سرو سامانی کے عالم میں دھولے وال پہنچے گاؤں کے اردگرد بے حساب لوگ جمع ہو گئے پشرک جنوب اور مغرب سے جوک در جوک پناہ گیر آ رہے تھے صرف شمال کی جانب دریائے سطلج کے کنارے کی مسلمانوں کی بستیاں ابھی تک محفوظ پیٹھی تھیں بیس یا اکیس اگست کو دھرم کورٹ پر حملہ ہوا صبح کے نو بجے تھے کہ دھرم کورٹ اور گرد و نوا کے دیہات میں خطرے کے نکارے بجنے لگے دھولے وال سے سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان نیزے اور بھالے سنبھالتے ہوئے دھرم کورٹ کی طرف دوڑے قصبے میں پہنچ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سکھوں پر جو دھرم کورٹ کے مسلمانوں کو لوٹ رہے تھے حلہ بول دیا سکھوں کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ اس علاقے کا سکھ ایمیلے جیب کار پر سوار ہو کر آ پہنچا اس کے ساتھ چند اور سکھ بھی تھے جو رائفلوں سے مسلح تھے انہوں نے آتے ہی مسلمانوں پر فائرنگ شروع کر دی چند ہی منٹ میں مشین گن چلنے لگی دوگرہ ملٹری کی لاریاں آ گئیں وہ بھی گولیوں کی مسلح دار بارش کرنے لگے اور دو گھنٹے میں قصبے کا صفایہ کر دیا مرد بھاگ گئے تھے عورتیں اور بچے گھروں میں دکھ کے بیٹھے تھے چار بجے شام ملٹری کے ایک افسر نے حکم دیا کہ تمام مسلمان مرد اور عورتیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھروں کو خالی کر کے باہر نکل جائے کسی قسم کا سامان ساتھ نہ لے جائے جائے جس کے پاس سامان ہوگا اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا عورتیں فلفور بچوں کو لے کر گھروں سے نکل پڑیں انہیں برکے اور چادرے تک سنبھالنے کی بھی ہوش نہیں تھی کچھ مرد باہر کنوں پر جمع تھے سب نے اکٹھے ہو کر دھولے وال کا روح کیا عورتیں ابھی دھرم کورٹ سے نکلی ہی تھی کہ سکھوں نے مکانوں کو نظر آتش کر دیا یہ حال دیکھ کر دھرم کورٹ کے ارگرد کے دہار بھی خالی ہو گئے اور دھولے وال میں مسلمان پناہ گزینوں کا ایک بے پناہ حجوم ہی کٹھا ہو گیا پناہ گیروں کے اس امبو کا خیال یہ تھا کہ دریائے ستلوج کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے فیروزپور کی طرف چلیں گے لیکن 21 اگست کو اطلاع میری کہ موزا تلونڈی نپالہ میں زور کی لڑائی ہو رہی ہے شام کو وہ گاؤں بھی اور اس کے گرد و نوا کی بستیاں بھی خالی ہو گئیں جنہیں سکھوں نے آگ لگا دی اسی دن ملٹری کے آدمیوں نے جن کے ساتھ لوگڈ کا سکھ ایمیلے بھی تھا مسلمانوں کے دہات میں گشت لگا کر نوٹس دے دیا کہ گاؤں فیلفور خالی کر دیا جائیں یہ سکھ ایمیلے کہتا تھا کہ ہم یہاں خالستان بنا رہے ہیں تم لوگ اپنے پاکستان میں چلے جاؤں یہ حال دیکھ کر دھولے وال کے سرکردہ لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ گاؤں خالی کر دیا جائیں چنانچہ گرد و نوا کے مسلمان بھی اپنے بال پچوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال لائیں سب نے مل کر پاکستان کی طرف گوجھ کرنے کا ارادہ کر لیا 23 اگست کو دھولے وال کے چار پانچ لاکھ مسلمانوں کا کافلہ پاکستان کی طرف روانہ ہوا ابھی یہ کافلہ پہلے دن کی منزل سے تین کوز کے فاصلے پر تھا کہ موسلہ دار بارش شروع ہو گئی اونٹ فسلنے لگے لوگ اپنا سمان پھینکنے لگے غروبے آفتاب کے وقت پہلی منزل پر پہنچے جہاں بارش نے ایک دن اور ایک رات روکے رکھا تیسے دن وہاں سے آگے چلے جب سکھوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا کافلہ اس راہ سے جا رہا ہے تو انہوں نے نہر کے بند کارٹ دیئے راستہ پانی سے بھر گئی اس لئے کافلے والوں کو اپنی بیل گاڑیاں سازو سمان سمیت پیچھے چھوڑنی پڑی 25 اگست کو یہ کافلہ مکھو تھانے کے قریب پہنچ گیا مکھو کے تھانے دار عمر سنگھ نے کافلے کو وہیں روک لیا اور حکم دیا کہ کل سارے کافلے والوں کی تلاشی لی جائے گی اس نے کافلے کے چیدہ چیدہ اشخاص کو اپنے پاس بھی بلایا اور کہا کہ گیارہ ہزار روپے ابھی لا دو تو کافلے کی تلاشی کے بغیر آگے جانے کی اجازت دی جائے گی سرکردہ اشخاص نے واپس آ کر روپیہ جمع کیا رات کے بارہ بجے یہ رقم ادا کی گئی تھانے دار نے حکم دیا کہ صبح آٹھ بجے یہ جگہ خالی کر دی جائے ادھر بارش ہو رہی ہے سرکردہ اشخاص نے پھر منہ سماجت کی اور دس بجے تک کی محلت مانگی اس محلت کے لئے مزید تین ہزار روپے ادا کرنا پڑے اگلے دن کافلہ مکھو سے آگے چلا بیل گاڑیاں ساتھ لے جانے کی ہمانیت کر دی گئی اس لئے جو گاڑیاں وہاں تک پہنچ سکی تھی سامان سمیت وہیں چھوڑنی پڑی ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ تھانے دار پولیس کے سپاہیوں اور سکھ بدماشوں کو ساتھ لیے راستہ روکے کھڑا نظر آیا نہر کے پول پر سے گزرنے کی راہ دی گئی اور کہا گیا کہ سب کی تلاشی لی جائے گی مردوں سے نقدی اور عورتوں سے زیور چھینے گئے اور اس طرح چھینے ہوئے مال کا امبار لگتا گیا آگے نہر کی پٹڑی پر مسلح سکھ دو چار فرلانگ کے فاصلے پر کھڑے تھے جو مسلمان وہاں پہنچتا تھا اسے کاٹ کر نہر میں پھینک دیتے تھے ادھر جب پندرہ بیس مرد عورت بچے وغیرہ گزر جاتے تو فائرنگ ہو جاتی اور کہا جاتا کہ آہستہ آہستہ گزرو فائر کی آواز سن کر لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے تھانے دار پھر پندرہ بیس آدمیوں کو گلا لیتا تھا اور ان کی تلاشی لے کر آگے روانہ کر دیتا تھا آگے جا کر وہ قتل ہو جاتے تھے اور ان کی لاشیں نہر میں ڈال دی جاتی تھی چار پانچ گھنٹے یہ قصہ جاری رہا اتنے میں اچانک ملٹری کی تین لاریا آ پہنچی اس ملٹری کا آفیسر لاریاں کو ایک میل پیچھے چھوڑ کر کافلے میں سے گزرتا ہوا موقع پر پہنچ گیا تھانے دار نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھی سکھوں کو نکدی اور زیور کے امبار سمیٹ کر بھاگ جانے کے لیے کہا میجر نے پوچھا تو تھانے دار نے کہا کہ میں علاقہ مجسٹریٹ کے حکم سے کافلے کی تلاشی لے رہا ہوں میجر نے حکم دیا تم فیل فور یہاں سے چلے جاؤ میجر نے تمام کافلے کو پیچھے ہٹایا اپنے سپاہی جو لاریوں میں تھے اپنے پاس بلائے تمام زخمیوں کو یکجہ کیا اور ٹرکوں پر لات کر 35 میل دور موگا کے ہسپتال میں بجوایا زخمی اس قدر تھے کہ سب کے سب ان ٹرکوں میں نہیں جا سکتے تھے اس لئے کچھ زخمی وہیں سپاہیوں کی تحویل میں ہی رہے تاکہ اگلے دن اٹھائے جائیں اس طرح وہ زخمی دو دن میں موگا کے ہسپتال میں پہنچائے گئے تھانے دار امر سنگھ نے ان زخمیوں پر بھی راستے میں حملہ کرا دیا زخمیوں کے ٹرکوں کے ساتھ جو فوجی سپاہی تھے انہوں نے حملہ آوروں پر فائر کیے اور کئی بدماشوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا ان بدماشوں میں امر سنگھ تھانے دار بھی تھا جو گولی کھا کر مر گیا کافلہ فوجی سپاہیوں کی حفاظت میں چلا اور چوتھے روز فروزپور کے پل یعنی پاکستان کے دروازے پر پہنچا یہ تحصیل زیرہ کے تباہ حال مسلمانوں کا تیسرا کافلہ تھا جو پاکستان میں داخل ہوا سب ہیڈنگ تحصیل زیرہ کے متعلق ایک اور بیان چناب محمد صدیق صاحب ساکب کا ایک بیان روزنامہ انقلاب مورخہ چھ ستمبر میں شائع ہوا تھا جس میں وہ لکھتے ہیں پندرہ اگست تک ریاست فرید کورٹ کے فوجی دستے رتن سنگھ لوگڑیا ایم ایل اے کی جالی ملٹری اور پولیس مشرقی پنجاب کی بقاعدہ پولیس اور ڈوگرہ افواج موگے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر چکی تھی یہی وہ دن تھا جس دن موگا کے چودری عبدالعزیز میجسٹریٹ کو گولی مار کر شہید کیا گیا پندرہ اگست کی رات کو زیرہ تھانے کے تھانے دار صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ فرید کورٹ ریاست کے بعض ملاسم زیرے میں بھی وارد ہوئے ہیں اور امرت سر میں مسلم پولیس کو بے ہتیار کر کے گولیوں سے اڑایا گیا ہے موگے میں مجسٹریٹ کے علاوہ ایک تھانے دار دو سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہ حالات سن کر تھانے دار صاحب نے ارادہ کر لیا کہ وہ اسی دن تھانے کے مسلمان عملے کو لے کر چارج دیئے بغیر نکل جائیں میں ان کے مشورے سے اگلے دن زندگی کو خطرے میں ڈال کر چھپ چھپا کر اونٹ پر سوار ہو کر فیروزپور پہنچا وہاں ڈاکٹر نظیر اور سٹی مسلم لیگ کے صدر سادت نواز کان سے ملا انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ فیروزپور اور زیرہ کی تحصیلیں پاکستان میں ہیں نواب صاحب ممڈوٹ نے خاص طور پر انہیں اس بات کی اطلاع دی ہے اور مجھے رہنے کی تلقین کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگی زومہ فیروزپور اور زیرہ میں وارد ہو کر تمام انتظامات ٹھیک ٹھاک کر دیں گے میں اس روز بڑی مشکل سے گھر پہنچا لدیانہ اور جالندر لائن کی گاڑیاں بند ہو چکی تھی اور زیرے سے دس میل دور تلونڈی بھائی کے مسلمانوں پر حملہ ہو چکا تھا اس حملے میں تلونڈی اور اردگرد کے دہات کے دو تین ہزار مسلمانوں میں سے بمشکل چند سو افراد جان بچا کر زیرہ پہنچے میں نے یہ ساری کہانی تانیدار صاحب سے بیان کی وہ اگلے دن اپنے مسلمان عملے سمیت مکہو کی طرف روانہ ہو گئے تلونڈی کے بعد سوڑی والا جوٹیاں سکھوان پنڈوری جٹا مستیاں اور دیگر مسلم دہات پر حملے ہوئے بعض دہات سے تو ایک بچہ بھی نکل کر بچ نہ سکا سکھ جوان اور پاکیزہ دوشیزاؤں کو اٹھا اٹھا کر لے گئے انیس اگست کو ایک سکھ تھانے دار زیرہ میں وارد ہوا اس کے ہمراہ تیس سپاہی تھے جو تمام کے تمام چوڑے اور باورے معلوم ہوتے تھے یہ سپاہی فوج سے نکلے ہوئے یا بھاگے ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کے پاس نمبر تین سو تین کی رائفل تھی ملیشیا کے واجامے اور کمیز پہنے تھے ان کی کمیز کی کمر پر سیاہ چکور سا نشان لگا ہوا تھا ان کے چہروں اور آنکھوں سے غازہ غزب کے شولے نکل میں اس تانے دار کی آمد کے دو گھنٹے اور مینسپل کمیٹی کے پریزیڈنٹ اور امن کمیٹی کے صدر سردار چننن سنگھ کی میت میں تانے دار کے پاس گیا اس وقت اس کے پاس زیرہ تحصیل کے سکھ بدماش جمع تھے جن میں سے بورڈ سنگھ سنتو والا سنگھ تھانے دار نے جواب دیا انسان کے بس میں کیا ہے سکھوں سے نائنصافی ہوئی ہے مسلمانوں کو پاکستان مل گیا ہے ہندو کو ہندوستان مل گیا ہے سکھوں کو کچھ بھی نہیں ملا اس کے پاس تو صرف گنڈ آسا اور برچہ ہے انہی کے بل پر وہ اپنے لئے کوئی راہ نکال لے گا جذبات اس قدر بڑک چکے تھے کہ ان کا انصداد دشوار ہے یہ جواب لے کر ہم واپس آ گئے راستے میں ہمیں ایک گھڑ سوار سکھ ملا جو تھانے میں اطلاع دینے کے لئے جا رہا تھا کہ نیلے والے کے مسلمانوں نے سکھوں پر حملہ کر دیا ہے میں اور سردار چننن سنگ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کیونکہ نیلے والا ایک ایسا گاؤ تھا جس میں سکھ اور مسلمان برابر کی چوڑ تھے اور ریرکیر کے مسلمان دہات خالی ہو چکے تھے اطلاع ملنے پر تھانے دار اپنی جمعیت کو لاریوں پر بٹھا ایک پٹواری میرے پاس بھاگا بھاگا آیا کہ رات فوج اور پولیس نے اکالیوں کی بھاری جمعیت کے ساتھ نیلے والے پر حلہ بول دیا تھا تین سو مسلمان موقع پر بری طرح زبا کر دیے گئے پچیس چھپیس مسلمان بہ مشکل جان بچا کر نکلے مسلمان لڑکیوں اور جوان عورتوں کی ایک لاری بھر کر موقع بھیج دی گئی سکھ مسلمان کے دیہات کو تاراج کرنے کے لیے ایک منظم سکیم پر عمل کر رہے تھے ایک جتھا رتن سنگھ ایم لے کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا جس کے حمراہ فوج اور پولیس کے سپاہی بھی ہوتے تھے دوسرا جتھا زیرے کی پولیس کے حملہ کرتا تھا اور تیسرا ریاست فرید کورٹ کی فوج اور موقع کی پولیس کی قیادت میں حلے بولتا تھا ان تینوں گروہوں کے حملے کرنے کے طریقے مختلف تھے چھوٹے چھوٹے دیہات قریب کے کسی حملے سے متاثر ہو کر خود بخود خالی ہو جاتے تھے جتھا وہاں پہنچ کر گھروں کو لوٹتا اور مکانوں کو آگ لگا دیتا تھا رتن سنگھ جو چار پانچ سو اکالیوں پر مشتمل ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے دیہات کے گھر گھرہ ڈال لیتا تھا اس کے بعد رتن سنگھ کی جیپ کاریں مسلح پولیس کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوتی تھی رتن سنگھ لوگوں کو امن کی تلقین کرتا تھا اور پولیس کے سپاہی مسلمانوں کی تلاشی لے کر ہتیار چھین لیتے تھے اس کے بعد ہندوؤں کو ایک طرف اور مسلمانوں کو ایک طرف کر کے مسلمانوں پر گولیاں چلا دیتے تھے مسلمان فائروں سے بچنے کے لیے بھاگتے تھے تو گھیرہ ڈالنے والے اکالی انہیں گھنڈاسوں برچوں کرپانوں اور ٹوکوں وغیرہ سے کار ڈالتے تھے جوان لڑکیوں کی مشکیں کس لی جاتی تھیں اور گاؤں ہی میں ان کی عصمت ریزی کرنے کے بعد انہیں لاریوں میں لات کر موگے کی طرف دھیج دیا جاتا تھا دوسرے گروہ کے حملے کا طریقہ بھی قریب قریب یہی تھا فرق صرف یہ تھا کہ پہلے کوئی سکھ تھانے میں جا کر غلط رپورٹ پیش کرتا تھا اس پر زیرے کی پولیس وہاں چلی جاتی تھی رپورٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سکھ اس گاؤں پر حملہ کر رہے ہیں اس لیے پولیس کو چاہیے کہ بروقت ان کی امداد کے لئے پہنچ جائے تیسرا گروہ جس میں ریاست فرید کوٹ کے فوجی دستے شامل تھے ان بڑے بڑے دہاد خان چوٹیا دھولے والا ملو تلونڈی نپالا دھرمکور قادر والا اور لہرہ ایسے مقامات ہیں جہاں تینوں گروہوں نے مل کر سخت حملے کیے اور ہر مقام پر دو دو تین تین ہزار مسلمان شہید کر ڈالے حملے کے بعد لوٹ خسوٹ کا سلسلہ کئی کئی دن تک جاری رہتا تھا اور پولیس مٹی کا تیل لے جا کر لاشوں کو جلا دیتی تھی ایک شام زیرا پولیس کے سکھ سب انسپیکٹر پولیس کی کارگزاری کی داستان ایک سکھ فقریہ طور پر یوں بیان کر رہا تھا کہ مسلمان تو ہم نے بھی بہت مارے ہیں لیکن اس ماہی کے لال کا مقابلہ مشکل ہے جس نے تلونڈی جلے خان میں ایک سو سے زیادہ زندہ بچے اپنے ہاتھ سے آگ میں جھونکے تلونڈی جلے خان سے جوان عورتوں اور لڑکیوں کی تین لاریاں بھر کر مالوے بھیجی گئیں اور کچھ زیرا کی پولیس کو توفتاً پیش کی گئیں 29 اگست کی صبح کو قصبہ زیرا کے نہتے مسلمانوں کا ایک کافلہ آٹھ مسلمان فوجی سپاہیوں کی مہیت میں پاپ یادہ فیروزپور کو روانہ ہوا اس وقت تحصیل زیرا کے وہ مسلمان جو موت کے پنجے سے نکل چکے تھے لیکن موت ان کی تلاشی میں پھر رہی تھی اس وقت تحصیل زیرا کے وہ مسلمان جو موت کے پنجے سے بچ نکلے تھے لیکن موت ان کی تلاش میں پھر رہی تھی کافلوں کی صورت میں فیروزپور ہیٹ کی طرف روانہ ہو چکے تھے ان میں سے ایک کافلے کو جو سید میں روک لیا گیا اور دس دس کر کے دو ہزار آدمی موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے دوسرا کافلہ چودری عبدالعزیز زیلدار کی قیادت میں پہلے کافلے کے لاشوں پر سے گزرتا ہوا فیروز ہڈ کی راہ سے قصور پہنچا اس کافلے کے کوئی ایک سو افراد عمر سنگھ تھانے دار کی گولیوں کی نظر ہو گئے اس کے بعد آنے والے بے پناہ کافلے کا حال درج کیا جا چکا ہے مولیف